تو سب سے پہلے قرآن کو پھراؤ قرآن کو پھراؤ قرآن کو پھراؤ قرآن کو پھراؤ قرآن کو عام کرو فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسْحَانِكَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں بہت آسان کر دیا مجھکل نہیں ہے قرآن بہت سلیس عربی میں ہے کوئی سقیل لفظ نہیں بہت شاہز کہیں آتے ہیں تھوڑی سی عربی عربی گرامر سے واقفیت ہو جائے تو شاہز چند الفاظ کہیں آپ کو ایسے بلیں گے کہ جن میں ڈکشنری کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہو وردہ نہیں ہوتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ اس یاد دہانی کے لیے ہم نے قرآن کو بہت آسان بنا دیا ہے تو ہے کوئی جو اس سے اخص کرنا چاہے نصیت اور اس کے لیے میں مثال ایک اور دیا کرتا ہوں پہلا تجربہ جو ہم نے سائنس کا کیا تھا پانچویں جماعت مجھے اچھے طرح یاد نہیں ہے چھٹی جماعت میں مضمون شروع ہوا تھا سائنس کا تو وہ جو ایکسپیرمنٹ ہوتا تھا لے بارٹری میں پہلا ایکسپیرمنٹ کیا تھا کہ ایک لکڑی کا مرادہ جہاں وہ آرہ چلتا رہتا ہے تو نیچے مرادہ جمع ہو جاتا ہے اور کچھ لوہ چون لوہے کا اس کا بھی اسی طریقے سے جب لوہہ کٹتا ہے تو اس کے جو ہے ذرے نیچے جمع ہوتے ہیں ان دونوں کو گڑھ بٹ کر دیا ملا دیا علیدہ کرو انہیں کیسے کرو گے اب کیا ایک ایک کو اٹھائیں گے مرادے کا ایک ٹکڑا ادھر رکھا اور ایک اٹھا کے لوہے کا ٹکڑا کتنا وقت لگے گا آپ کو بہت آسان طریقہ کیا ہے ایک مکنہ تیس لے لو ایک میگنٹ لے لو میگنٹ اس وقت براؤ پھراؤ لوہا چمٹ جائے گا برادہ رہ جائے گا قرآن وہ میگنٹ ہے میگنٹ ہے وہ مقلاتیس ہے جو سلیم الفطرت گوڈ نیچرڈ لوگ اور ہر جگہ ہوتے ہیں اچھی فطرت رکھنے والے لوگ سلیم الفطرت ہم انہیں کہتے ہیں گوڈ نیچرڈ جتنے بھی گوڈ نیچرڈ لوگ ہوں گے وہ اس کے ساتھ چمٹ جائیں گے آ جائیں گے اس کے ساتھ لگ کر جڑ کر آ جائے گی اب یہ اگلا کام کیا ہوگا وَيُزَكِّهِمْ اب تسکیہ کرتا ہے ان کا تسکیہ ایک ہے تسکیہ ذہن تسکیہ فکر غلط نظریات اگر ہیں تو ان کو ختم کیا جائے غلط عقیدے ہیں تو ختم کیا جائے غلط فلسفے بیٹھے ہوئے تو ان کو شاف کیا جائے تو یہ تطہیرِ فکر ہے اور پھر ہے تسکیہ نفس قلب کے اندر نفس کی ساری بیماریوں سے پاک کر دیا جائے ان دونوں کے لئے بھی تلوار قرآن وہ میں شیر آپ کو سنا چکا اقبال کے کہ خوشتران باشد مسلمان اشکنی خوشتہ شمشیر قرآن اشکنی بہتر یہ ہے کہ اپنے شیطان کو مسلمان کر لو اور اس کا طریقہ کیا ہے قرآن کی تلوار سے اس کو زیر کرو اس طرح وہ تمہارے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے قرآن بھی سرائط کر جائے گا اقبال کہتا ہے جب یہ قرآن کسی کے اندر اترتا ہے اس کے ذہن میں اس کے دل میں اس کے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے اس کے نظریات بدل گئے اس کے نظریات بدل گئے اس کے عقائد بدل گئے اس کی ویلیوز بدل گئی فرم ویدن اس کے اندر اترتا ہے فرم ویدن ٹھونسی نہیں جا سکتی یہ چیزیں اوپر سے وہ تو بات کی بات ہے کہیں اسلامی ریاست ہو تو قانون بھی ہے نافذ کیا جائے گا اس کی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن یہ جو تھے کون کس کے پاس زور تھا نہ تو محمد کے پاس کوئی طاقت تھی کوئی اتھارٹی تھی کہ کسی کو برائی سے منع کر سکیں نہیں یہ تو ہے چینج فرم ویدن قرآن دماغ میں اترے گا سارے غلط خیالات ختم ہو جائیں گے تطہیر ہو جائے گی فکر کی سوچ کی خیالات کی نظریات کی تطہیر پاک کر دے گا اللہ تمہیں جیسا کہ پاک کیا جاتا ہے اور دل میں اترے گا تو جس کو کہا ہے شفاؤن لمافیس صدور جو سینے کے روگ ہیں وہ ختم ہو جائے گا تکبر ختم ہو جائے گا اللہ کو پہچاننے کے بعد کیا کسی انسان کے لئے تکبر کا کوئی موقع ہے عرش کی یہ بلندیاں فرش کی پستیوں سے ہیں ان کا عروج دیکھ کر بن گئے خاک سار ہم اللہ کی عظمت کا ادراک ہو جائے تو میرے دماغ میں کوئی خناس پیدا ہوگا کہ میں بھی کچھ ہوں سوالی پیدا دے گا تکبر نکل جائے گا حسد نکل جائے گا اللہ کی مرضی ہے اللہ نے جس کو جو چاہا ہے وہ دیا ہے اور جو کچھ دیا ہے وہ امتحاناً دیا ہے اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا دولت دے کر آزماتا ہے کہ اللہ نے تللے کرتا ہے یاشیہ کرتا ہے بدماشیہ کرتا ہے یا خلقِ خدا کی خدمت میں سرف کرتا ہے اللہ کے دین کے لئے خرچ کرتا ہے آزمائش ہے کبھی وہ چھین کر آپ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا چھین لیا اللہ نے دیکھیں سبر کرتا ہے کہ نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ ہم سب اللہ ہی کے انہی کی طرف لوٹ جانا ہے اللہ نے آپ کو اگر احتیاج دی ہے تو بھی آزمار رہا ہے اپنی عزتِ نفس کا دھیلہ تو نہیں کرا بیٹھتے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اللہ سے مانگو کسی کے سامنے ہاتھ براز نہ کرو تو تذکیہ جب ہو جائے گا دماغ کا تذکیہ ہو گیا غلط خیالات نکل گئے غلط عقیدے نکل گئے توہمات نکل گئے غلط فلسفے نکل گئے اس کے جگہ پر ایمان باللہ ایمان بالآخرت ایمان بالملائکہ ایمان بالوحی ایمان بالانبیاء ورسل اس پر ایک بنیاد بن گئی نیا فکر ہے نیا فلسفہ ہے نیا ویلٹن شاؤنگ ہے یہ جرمل فلسفی میں میٹا فیزکس اور ڈی ورلڈ ویو اسے کہتے ہیں ویلٹن شاؤنگ ایمان حصل میں کیا ہے ایک فلسفہ ہے معبادت طبیعت ہے یہ کائنات کہاں سے آئی ہے خود بنی ہے کسی نے بنایا ہے جسی نے بنایا ہے اگر تو اس کی صفات کیا ہے اس کی ذات کیسی ہے اس کا ہم سے تعلق کیا ہے ہمیں بنایا ہے تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے آیا اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کوئی وجود تھا ہمارا اور آیا مرنے کے بعد چاہے جلا دیے جائیں راک کر دیے جائیں اور چاہے دفل کر دیے جائیں کوئی existence ہماری ہوگی یا death is going to be the end of our existence یہ سارے سوالات ہیں نا ان سب کا جواب ہے اس کائنات کا ایک خالق ہے مالک ہے مدبر ہے وہی چلا رہا ہے وَعَلَىٰ کُلِّ شَائِنْ قَدِیرَ ہے بِكُلِّ شَائِنْ عَلِيمَ ہے اُمْنِي پْرِزَنْتْ ہے وَمَاكُمْ اَنَا مَاكُنتُمْ اسی نے پیدا کیا پوری قائدہ کہ اس نے فرشتے بنایا اس نے جنات پیدا کیا اس نے تمہیں بنایا لیکن یہ شرف تمہیں دیا کہ اپنی خلافت سے نواز دیا اور تمام فرشتوں کو تمہارے جدہ امجد آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَتُوْ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ یہ الفاظ قرآن میں آئے ہیں دو مرتبہ سجدہ کیا تمام فرشتوں نے کل کے کل فرشتوں نے مل جل کر کیا یہ ہے تمہارا مقام اور یہ زندگی تمہاری جو ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اصل زندگی تو باسِ بادل کے موت کے بعد شروع ہوگی یہاں سے تم جاؤگے عالمِ برزخ میں رہو گئے جو پہلے مرے ہیں وہ عالمِ برزخ میں ہیں ابھی موجود ہیں مادوم نہیں ہوگئے موت مادوم ہونے کا نام نہیں ہے موت ایک زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر کسی لئے موت اور نید کو بہنیں کہا گیا ہے اور حضور کی جو دعا ہوتی تھی صبح جب آنکھ کھلی الحمدللہ اللہ لذی احیانی بعدما ماتنی وعلیہ النشور کل شکر کل سنا اس کے لئے اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا اس کے بعد کہ مجھ پر بہت تاری کر دی تھی نین موت کی بہن ہے بہرحال اصل زندگی تمہاری ہوگی باسِ بادل موت کے بعد یہ زندگی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کتابِ زندگی کا دیباچہ ہے اصل کتابِ زندگی کھلے گی وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِ الْحَيَوَانِ لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے کاش کہنے معلوم ہوتا یہ ویلٹن شاؤنگ یہ معباد الطبیات یہ فلسفہ یہ جب ذہن میں اترا اور قلب کے اندر اتر کر اس نے تمام اخلاقِ رزیلہ کو پاک کر دیا صرف ایک مقصد رہ گیا اللہ کی رضا حاصل کرنا اور آخرت کی نجات حاصل کرنا جہنم سے بچ کر اور جنت میں داخل کیا جانا اللہ کی رحمت کیا اب یہ جمجمع تیار ہو گیا ہے اگر تھوڑے سے ہیں تو بس یہی کام کرتے رہے دعوت دیتے رہے تذکیہ کرتے رہے دعوت بھی دے قرآن کے ذریعے فَذَكِّرْ بِالْقُرَانِ مَنْ يَخَافُوا وَعِيد فَإِنَّمَا يَسْسَرْنَاهُ بِالْحِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ بَتُنْزِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا آپ بشیر ہیں آپ نظیر ہیں لیکن آپ کی تبشیر بھی قرآن کے ذریعے ہوگی انذار بھی قرآن کے ذریعے ہوگا قرآن ہی دعوت کا ذریعہ ہے اور جو آ جائیں ان کا تذکیہ جو ہے وہ بھی قرآن سے ہوگا یہ شمشیر قرآن ہے جس سے یہ انسان تیار ہوئے اچھا جب یہ دو مرحلے ہوگئے قرآن کھیج کر لے آیا قرآن کے میگنٹ کے ساتھ چیوٹ کر آگئے پھر ان کی تطہیر فکر ہوگئی اور ان کا تذکیہ قلب ہوگیا تذکیہ نفس ہوگیا اب تیسرا کام ہے اب وہ انہیں شریعت کی تعلیم دیتا کتاب کا لز یہاں پر آیات بھی قرآن کی ہیں اس سے بھی مراد قرآن ہے قرآن کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں تذکیہ قرآن کے ذریعے سے ہو رہا ہے اور کتاب اب یہاں پر کہتے ہیں قرآن مجید کے اس حصے کو جس میں احکام آئے ہیں یہ مت کرو یہ ضرور کرو یہ لازم کرو یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ آرام ہے یہ ہے کتاب شریعت اور لوٹ کر لیجئے تورات صرف کتاب تھی انجیل حکمت تھی دانائی تھی ایمان کی گہرائیوں کا بیان تھا اور قرآن کتاب اور حکمت دونوں کا مجموعہ ہے یو علم محمول کتاب وہ انہیں کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے فرض ہے روضہ تم پر کس لیے تاکہ تقوی پیدا ہو جائے فرض کر دیا گیا ہے تم پر قتال اے مسلمانوں تم پر اب جنگ فرض کر دی گئی ہے اور تمہیں ناپسند ہے ہو سکتا ہے کوئی کوش ہے تمہیں ناپسند ہو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے باعث شرح ہو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم تو شورٹ سائٹڈ ہو صرف سامنے کی چیز نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے کیا چلا آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا شرح کے پیچھے خیر کوئی چلا آ رہا ہے اور بظاہر خیر گئے اس کے پیچھے شرح چلا آ رہا ہے اللہ جانتا ہے تو یہ کتاب ہے حلال حرام اب دیکھئے وجہ کیا ہوتی ہے آپ میں سے بہت سو کا تجربہ ہوگا اور آپ شکایت بھی کرتے ہوگے ہم اپنے بچوں سے بہت کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نہیں پڑھتے کیا کریں وجہ کیا ہے آپ ان کے ذہن میں تو جھانکتے ہی نہیں وہ اللہ کو بھی مانتا ہے کہ نہیں آپ نے جہاں انہیں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے وہ گلہ تو گھونٹ دیا اہلِ مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ یہی بات تو کہی تھی نا سر سید احمد خان کے بارے میں اکبر الابادی نے ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ ہم سمجھے تھے تعلیم سے فراغت ہوگی کیریئرز اچھے ہوں گے کیا پتا تھا اس کے ساتھ الہاد بھی چلا آ رہا ہے تو جو کچھ یونیورسیوں میں پڑھا ہے انہوں نے انہوں نے اگر پڑھی ہے بائیلوجی ڈاروین کا نظریہ پڑھا ان کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے انسان تو صرف ذرا زیادہ ترقی آفتہ ہیوان ہے اور کچھ بھی نہیں جیسے گدے اور گھوڑے میں کیا فرق ہے گھوڑا ذرا کورس قسم کا انیمل ہے اور گھوڑا ذرا ریفائنڈ قسم کا انیمل ہے اور کیا ہے اسی طرح شمپنزی ہے گوریلا ہے وہ ذرا کورس قسم کی انیملز ہیں ہم ذرا ریفائنڈ ہیں کپڑے پہنتے ہیں یہ نہاتے ہیں دھوتے ہیں بس اور کیا ہے what's the difference no essential difference اب جس کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کا وعظ اس پر اثر کرے گا پہلے فکر کی تطہیر کرنی ہوگی اور ایمان کی ترویج کرنی ہوگی باک کرو اس کو ان کے ذہنوں کو نظریات سے اور ان کے اندر قائم کرو ایمان اللہ کا اور رسالت کا پھر اگر کہو گے بھائی دیکھو قرآن نے نماز فرض کیے پڑھو پڑھے گا ورنہ وہ قرآن کوئی نہیں مانتا رسول کوئی نہیں مانتا اللہ کو نہیں مانتا اس نے کیا آپ کی بات ماننی تو طریق کیا ہے حضور کا اس میں ایک عجیب نکتہ بھی ہے جو قرآن کے طالب علم ہیں ان کے لئے میں نے چار مقامات گنوائے تھے سورہ بقرہ کے پندرے رکوع میں جو ترتیب آئی ہے وہ تلاوت آیات تعلیم کتاب و حکمت اور آخر میں تذکیہ ہے اور اللہ کی طرف سے تین مرتبہ بات آئی خود سورہ بقرہ میں پھر آل عمران میں پھر جمعہ میں وہاں ترتیب بدل دی اللہ دے یتنو علیہم آیاتہی وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلْلِمُهُمُ کتاب و الحکمہ علم جو ہے جب تک کہ تذکیہ نفس نہ ہو چکا ہو علم کوئی فائدہ نہیں دے گا علم کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناو گے علم را برتنزنی مارے بود علم دین کے ذریعے سے بھی لوگ دنیا ہی کمانے کی فکر کرتے ہیں اللہ بچائے اس سے اس سے تو جوتی گانٹھ کر اپنی روزی کمالینا کہیں بہتر ہے علم را برتنزنی مارے بود وہ علم جو تم اپنے بدن کے لئے کر رہے ہو وہ تو سانپ ہے جو ڈسے گا تمہیں قبر کے اندر علم را بردلزنی یارے بود ہاں یہ علم دل پر آئے یہ ہوگا جو تمہارا دوست ہوگا تو تذکیہ کے بغیر تعلیم بیکار ہے بڑا عالم بن گیا ہے تفسیر لکھ دی ہے تذکیہ نہیں ہوا تھا نیت میں یہ ہے کہ شہرت ہو جائے میری تفسیر کی دنکے بچ جائیں کیا تفسیر لکھی ہے اس لیے کہ نیت تو ابھی پاک ہوئی نہیں تھی لہذا پہلے تذکیہ پھر تعلیم الكتاب والحکمہ اب کتاب کی علم دو اور حکمت کی تعلیم دو میں نے بتایا جو ارتقاء ہوا ہے کتابوں میں تورات صرف کتاب تھی انجیل صرف حکمت تھی اس لیے کہ کوئی قانون نیا لائی نہیں تھے آج بھی انجیل میں لکھا ہوا ہے شریعت موسوی تم پر بھی آئید رہے گی لاغو رہے گی نافذ رہے گی یہ سینٹ پال تھا جس نے کہ شریعت موسوی کو ابروگیٹ کر دیا یہ نہیں ہے اسیلشل اب عیسائیت آج کی ایسا مذہب ہے جس کے اندر کوئی شیح حرامی نہیں کوئی شیح فرض نہیں بس عیسیٰ گو مان لیا وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ پہلے ہی بن گئے قربانی کا بکرہ بن کر سولی پر چڑھ گئے تمہاری طرف سے اور بس یہ اچھے اخلاق لا دائی دیبر اس دائی سلف بس نہ کوئی قانون نہ کوئی نظام نہ کوئی شیح واجب نہ کوئی شیح حرام یہ ہے معاملہ حیسائیت کا خالی کتاب تھی وہی موسیٰ کی لیکن حضرت مسیح کیا لائے جے تو کم بالحکمہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا تم نے دین کو چل اوپری چیزوں کا مجموعہ بنا لیا ہے تم چھلکوں میں لگے ہوئے ہو اصل گودہ اندر کا جو ہے وہ تم پھیک دیتے ہو جیسے کبھی سنا ہے کہ جب پہلی بٹنبہ چائنہ سے ٹی گئی ہے چائے برطانیہ میں تو وہ کیا کرتے تھے چائے کو عبال کر پانی پھیک دیتے تھے پتی چواتے تھے تمہارا حال یہ ہے تم بچھر چھانتے ہو اور سموچے اوٹ نگل جاتے ہو یہی حال ہمارا ہے یہ رفعہ دین کر رہا ہے یہ کوئی اور ہے من دیگرم تو دیگری تم اور ہو میں اور ہوں یہ نہیں کر رہا ہے وہ اہلِ عدیس کہے گا یہ بلکل گمراہ ہے گمراہ ہے گمراہ ہے اس کی نماز بھی نہیں نماز بھی نہیں تو پھر کیا رہ گیا دین میں سودی کاروبار وہ بھی کر رہا ہے کوئی پروا نہیں مچھر چھانے جا رہے ہیں کوئی مچھر نہ نگل جاؤں میں لیکن سموچے اوٹ نگل رہے ہو تم بڑے سے بڑے گناہ تم کر رہے ہو لہذا حضرت مسیح حکمت لے کر آئے دین کی حکمت دین کا ایسنس دین کا مغز دین کی روح اور حضور پر یہ دونوں چیزیں کمال کو پہنچ گئیں شریعت مکمل اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ اور ہر حکم کی حکمت چنانچہ شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ بارویں صدی حجری کے مجدد عاظم ان کی جو کتاب ہے حجت اللہ البالغہ وہ اسی موضوع کے اوپر دنیا کی عظیم ترین کتاب ہے اسرار و حکمت شریعہ اسرار و احکام شریعہ شریعت کے احکام کے اسرار کیا ہیں حکمتیں کیا ہیں یہ ہے ان کا موضوع یہاں حکمت ہے حکمت ہی کا ایک مقصد یہ بھی ہے ریشو پروپورشن قائم کرو ریشو پروپورشن قائم کرو میں کہا کرتا ہوں بہت سے لوگ ہیں آپ کے ہاں بھی ہوں گے ہر سال عمرہ کر رہے ہیں رمضان میں جا رہے ہیں مہنگے سے مہنگے ہٹلوں میں جا رہے ہیں پیسے خرچ کر رہے ہیں یا ہر سال حج کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کے بندوں تم نے کبھی سوچا حضور نے کبھی عمرہ کیا ایک عمرہ سن چھے میں آپ گئے تھے جب خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اور اس سال کیونکہ عمرہ نہیں ہو سکا سلحہ حدیبیہ کی وجہ سے خالی واپس آئے تو اس کا کہتے ہیں اس کو عمرہ قضا اس کی قضا ادا کی ہے سن سات ہجری کے اندر بس سن آٹھ میں فتح کر لیا کوئی عمرہ کیا سن نو سا پورا گزر گیا کوئی عمرہ کیا یہ کیا ریشیو پروپورشن ہے جو ہم نے بنا لی ہے حضور کے ہاں مقدم کیا تھا دین کی دعوت و تبلیغ اور دین کو قائم کرنے کی جد و جود ہم نے ان رسومات کو پکڑ لیا ہے حج آپ نے ایک کیا سن آٹھ میں رمضان میں مکہ فتح ہو چکا ہے تین مہینے بعد حج آیا کیا آپ نے حالانکہ ابتہ حکومت اپنی تھی سن نو میں نہیں کیا حاجیوں کا قافلہ بھیج دیا حضرت ابو بکر کو ان کا امیر بنا کر امیر الحج خود نہیں گئے سن دس میں آخری حج حجت الودع یہ ہے ریشیو پروپورشن تمہیں حضور کی پیر بھی کرنی ہے تو دین کی دعوت دین کی تبلیغ اور اللہ توفیق دے تو دین کو قائم کرنے کی جد و جود جو میں عرض کر چکا ہوں کہ آج میری گفتو کا موضوع نہیں ہے کیونکہ وہاں تو آگے آ کر قتال بھی آئے گا جہاد بھی سیف بھی آئے گا جانے بھی دینی ہوگی لیکن میں آج چونکہ صرف جہاد بالقرآن پر گفتو کر رہا ہوں یہ پہلے دو مرحلوں کے لیے تلوار قرآن نفس کو مارنا ہے قرآن کے ذریعے سے شیطان کو مارنا ہے قرآن کے ذریعے سے دعوت دینی ہے قرآن کے ذریعے سے اگر انٹیلیکچول لیول پر دینی ہے بالحکمہ وہ حکمت اسی قرآن میں موجود ہے بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ حکمت سے قرآن مراد حدیث ہے نہیں خلق بات قرآن میں آیات بھی ہیں قرآن میں تذکیہ کا علم بھی ہے قرآن میں کتاب بھی ہے آکام بھی ہیں قرآن میں حکمت بھی ہے ذَلِكَ مِمَّا عَوْحَا إِلَائِكَ رَبُّكَ بِنَ الْحِكْمَةِ اے محمد یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ کے رب نے آپ پر نازل کی ہے وہیں کی ہے از قسم حکمت حکمت بھی قرآن میں ہے البتہ قرآن مجید کی تشریح تفصیل توضیح آپ کو حدیث میں ملے گی تو یہ اصل میں قرآن کا رول ہے انقلاب محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے جد و جہد کا جامع عنوان ہے جہاد فی سبیل اللہ جس کی میں نے تین میں سے صرف دو منزلوں پر گفتگو کی ہے اور آپ کے سامنے ارز کیا ہے کہ ان دونوں منزلوں پر اصل ہتھیار آلہ انقلاب انقلاب لانے کا آلہ اتر کر ہرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا اس نسخہ کیمیا نے لوگوں کے ذہنوں پر مسخر کیا بدلا دلوں کی دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا اخلاق اور کردار کے اندر انقلاب پیدا کر دیا پھر انہوں نے اپنے جہاد اور قتال گمرحلہ بھی آیا ہے حضور کی زندگی میں اس کے ذریعے سے نظام باطل کو جرس ہو کھڑ کر پھیکا اور اللہ کا دین قائم کر دیا جہا الحق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا میں آپ سب حضرات کا بہت ممنون ہوں آپ سب حضرات سے میری گفتگو ہو سکی ملاقات ہو سکی اور جو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی یہاں مجھے ہلتا ہوا نظر نہیں آیا آپ کے ذوق و شوق کا اندانہ ہوا آپ نے جس توجہ سے میری باتیں سنیئے اس کے لیے بھی میں آپ کا مشکور ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر اس میں کوئی بات غلط میری دبان سے نکل گئی ہو تو اسے آپ کے حافظے سے بہم کر دے اور جو کچھ میں نے حق کہا ہے اللہ کرے کہ وہ آپ کے کانوں سے ہو کر دل میں پہنچ جائے اور وہ آپ کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برپاپ کر دے اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات